اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کس سبزی کے پانی سے موں دھونے سے چہرے کی رنگت دودھ جیسی سفید ہو جائے گی تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان ہیرے تراشنے کا کام کرتا تھا جو اپنے کام میں ہنرمند اور حد سے زیادہ ایماندار تھا یہودی اور سنار کی کاریگری سے بے تہاشا نفع کمانے کے باوجود اسے مناسب معافظہ ادا نہ کرتا تھا جس کی وجہ سے وہ بامشکل اپنے گھر کا خرچہ پورا کرتا تھا یوں ہی کام کرتے کرتے اس نے عمر گزار دی سنار کی بیٹی جوان ہو گئی وہ اپنی کلیل آمدنی میں سے کچھ بھی جمان نہ کر سکا بیٹی کی شادی کے لیے سنار کاریگر نے یہودی سے کچھ رکم بطور ادھار مانگی کروڑ پتی یہودی نے رکم دینے سے معذوری ظاہر کر دی سنار اپنی قسمت کو برا بھلا کہتا ہوا گھر لوٹ آیا رکم ادھار نہ ملنے پر بیوی نے سخت نرازگی اور تانوں کے تیر برسا کر الگ استقبال کیا پریشان حال بیچارہ ساری رات سوچتا رہا اب کیا ہوگا دوسرے دن وہ دکان پر کام کے لیے نہ گیا بعد میں یہودی سنار کے بلانے پر جب وہ دکان پر پہنچا تو اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی جو اس نے یہودی کے سامنے کھول کر رکھ دی اس میں قیمتی ہیرہ دیکھ کر یہودی سوالہ نگاہوں سے کاریگر سنار کی طرف دیکھنے لگا کاریگر بولا مالک یہ ہمارا خاندانی ہیرہ ہے اسے بیچنے کی اجازت نہیں آپ اسے گروی رکھ کر مجھے کچھ رکم دے دیں میں آپ کو رکم لٹا کر اپنا ہیرہ واپسی لے لوں گا یہودی راضی ہو گیا مسلمان کاریگر نے کرزے کی رکم سے بیٹی کی شادی کر دی پھر دن رات کام کر کے کرز کی رکم آہستہ آہستہ ادا کرنے لگ گیا کرزے کی آخر قسط ادا کرنے کے بعد مسلمان کاریگر نے اپنے ہیرے کا مطالبہ کیا یہودی نے وہ ہیرہ لا کر اس کے سامنے رکھ دیا ہیرہ تراشنے والے کاریگر نے ہیرہ لے کر پانی میں رکھ دیا دیکھتے ہی دیکھتے ہیرہ گھل کر ختم ہو گیا ہیرہ تراشنے والے کاریگر نے کہا مالک یہ مصری کی ڈلی تھی جسے میں نے اپنے فان سے ہیرے کا اس طرح سے روپ دیا تھا کہ آپ جیسے سنار بھی دھوکہ کھا گیا آپ نے میری آجزی اور درخواست پر کرزہ نہ دیا جس کی وجہ سے مجھے یوں آپ سے رکم نکلوانی پڑی میں مسلمان ہوں اس لیے بھاگا نہیں آپ کی پائی پائی ادا کر کے سخرو ہو گیا افسوس کہ آپ نے میری قدر نہ کی اس لیے ملازمت چھوڑ کر جا رہا ہوں کاریگر یہودی کو پریشان چھوڑ کر چل دیا اپنے متعلقین کا خیال رکھیں جس گھر میں تعلیم اور نیک ماں ہوں وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی یونیورسٹی ہے شخصیت میں آجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے لوگوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اگر لوگ سمجھ میں آنے لگیں تو دل اور نظر سے جانے لگتے ہیں عورت کا خمیر ایسی مٹی سے بنا ہے کہ وہ باہر کی فضاء میں جتنی اونچی اڑان بھر لے اس کی روحو کو سکون گھر کی چار دیواری میں ہی ملتا ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اپنے سے تو بدبو نہیں آتی مگر دوسروں سے آتی ہے ہماکت یہ ہے کہ ہم چھوٹے تجربے سے بڑے نتیجے اخذ کرنے لگیں جو تکلیف تم خود برداشت نہ کر سکو وہ کسی دوسرے کو بھی مات دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو اخلاق سکھائیں جب انسانوں سے محبت ختم ہو جائے تو چیزوں سے محبت ہو جاتی ہے جیسا کہ موبائل وغیرہ خاموشی میں رہت ہے لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے موتی کیچڑ میں گر کر بھی قیمتی رہتا ہے اور دھول آسمان پر چڑھ کر بھی بے قیمت رہتی ہے حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چنے کی دال کے پانی سے چھ دن تک موں دھویں چہرے کی ساملی رنگت دودھ جیسی سفید ہو جائے گی